جو حاجت مند خود ہووے اوہ حاجت روا نہیں ہندہ جو حاجت مند خود ہووے اوہ نہیں حاجت روا ہندہ جنوں خود مشکل آمل اوہ مشکل کشا نہیں ہندہ جو عابد لوگو خود ہووے اوہ معبود ہو نہیں سکنا اوہ شریعت مصطفیٰ دے بیچر اوہ شریعت مصطفیٰ دے بیچر اب شر مسجود نہیں ہندہ الحمدللہ حمدن کشیرن طیبن مبارکن فی غیر مغفیین ولا مودین ولا مستغنن انہو ربنا اللہم صلی على محمد وعلا وعلا آل محمد کما سلیت علی عبراہیم وعلا آل عبراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارک علی عبراہیم وعلا آل عبراہیم انکہ حمید مجید اما بعد فعوذ باللہ السمین علیم من الشیطان الرجیم من حمزہی ونفقہی ونفہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والکلم وما یسترون ما انت بی نعمت ربکا بی مجنون وَإِنَّ لَكَ لَعَجْرًا غَيْرًا مَمْنُونَ وَإِنَّ لَعَلَى خُلُقٍ عَزِيمٍ شُدھک اللہ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی چھینہ جو سر لینے آئے بندہ نوازی کے جوہر دکھائے خود کھا کے جوہر جواہر لٹائے خوشی اپنی غیروں کے غم میں بولا دی دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی ہمہ قسم دی حمد و سناق تمام قسم دی تعریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات اکائی اکتائی کبریائی اللہ ملک الاللام واسطے جڑا پوری کائنات دا مالی کے خالی کے رازی کے داتائے گنج بکشے رنج بکشے لج پالے غریب نوازے کائنات دے زرے زرے دا دستگیر اللہ کلی شیئن قدیر فعال لی ما یورید نہنو اکربو علیہ من حبل الورید انہ ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں ازل تو کلہ ابتک اللہ رہے گا اور کل قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی درود و سلام امام قل ختم الرسول دنائے سبل امام المرسلین محمد للعالمین پوری کائنات دے سردار تیرے تھے میرے دلہ دی بہار جناب و شیدنا محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہی وصحبہی وسلم تی ذات اندر صاحبوں اور ساتھیوں تو صاحباب نو اس بات دا علیہ میں کہ اج اللہ پاک نے ساڑھی زندگی دے اندر دوبارہ جمعہ دا دن لے کے آیا ہے اور جمعہ دے دن نو میرے محبوب نے اپنی زبان نبوت جو مسلمانہ واسطے مومنہ واسطے عیب دا دن بھی کیا ہے جس طرح دن نال ہے اسے طرح اے دن اندر اکثر علماء خطابات جو نے موضوع بیان کر دینے جمعہ دے وہ بھی آلہ ہوں دے گویا کہ اس درست داوی تو آڈے چو باز احباب نو علم سی پہلے دو میں اتھے جتنی دیر بھی بیان کرانگا اللہ پاک لو دعا کرنا اللہ تیرے قرآن تو تیرے نبی دے فرمان تو ہٹ کے بات نہ کران اللہ ایسی زبان ہی نہ دوے جڑی تیرے نبی دی شان بیان کرن تو باز آ جائے میں جتنی دیر بھی اتھے بیان کرانگا یا قرآن یا نبی پاک دا فرمان انشاءاللہ اور تساہ باب نے بڑی برپور توجہ دے نال میں کہاں گا کامل استغراق دے نال مکمل یک جہتی دے نال میری گزار شاہد نو سماد فرمان ہے زیادہ کوئی لمبا چوڑا درست نہیں ہوئے گا امتہائی مقتصر میں اپنی بات نو ختم کرانگا میں آج جس موضوع دے اوپر گفتگو کرن لگا یا کرنا چاہنا اور نبی علیہ السلام دا کردار ہے یعنی اصلاح معاشرہ کہہ لیجئے آج نبی پاک دا کردار سن کے اسی اج دے درست و بعد اپنے کردار نو نبی پاک دے کردار نل میچ کرنے کیا سکے سکے ہی نبی پاک دیسی عاشق کہ ساڑے اندر کوئی عاشقہ وانی بات بھی ہے نبی علیہ السلام نہ محبت دا دعویٰ کرنا اے کوئی بڑی بات نہیں محبت دا دعویٰ مشرقی نے مکاوی کر دے سکے کوئی آندہ سی میرا پتی جائے کوئی آندہ سی میرا رشتے دارے کوئی کج کوئی نواسہ کوئی کج آندہ سی کوئی پوتا آندہ سی رشتے داری سارے بنام دے سر لیکن عقیدہ ٹھیک نہیں سی عقیدت ہے ایسی عقیدہ اچھی بولو نہیں سی اور میرے نبی نے جب وہ اپنا عقیدہ بیان کیتا ہے نا عقیدے نو بیان کر دیا میرے نبی نے بنیاد رکھیا تھے اپنے اخلاق نو رکھیا اکثر خطابہ لفظ بول دے نا اخلاق 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 زیرنال جیڑا ہے دا مانا ٹاکیاں بوسیدہ کبڑے دیا ٹاکیاں جیڑا زبرنال اخلاق ہے نا ایسی جمع خلق خلق کیا جاندہ کسے دے کردار نو کسے دے رین تے سین نو کسے دے اٹھن تے بین نو تھے میرے نبی نے جدو نبوت دا اعلان کیتا ہے تے بنیاد کی نو رکھیا اپنے اخلاق نو رکھیا فرمایا مکہ والے ہو میں تو آڈے اندر چالی سال دا عرصہ گزار رہے ہیں تو ساینا چالی سالہ جو میں نو سچا پایا یا چھوٹا انہیں بات خطیب اپنے مقتدیاں نو نہیں کہہ سکدا ایک امام اپنے مقتدیاں نو نہیں کہہ سکدا ایک ملے دا کونسلر چودری جیڑا ہے او ملے دارا نو نہیں کہہ سکدا امران خان پاکستانیاں نو کہہ سکدا اور بولوتے صحیح نہیں کہہ سکدا کیوں نہیں کہہ سکدا کیونکہ ہر بندے نو اپنی کرتو تا دا علم ہے لیکن میرے نبی نے اے بات کی میں کہی کیونکہ پوری کائنات غلط ہو سکدی یہ پوری کائنات چھ داغ ہو سکدہ ہے چانچ داغ ہو سکدہ ہے نئی داغ ہو سکدہ میرے نبی دی ذات چھ داغ نہیں ہو سکدہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو جواب کیا ہے جواب میں نہیں دے رہا میرے مسلک دے علماء خطابان ہی دے رہے جواب دے رہے ہیں مشرقین مکہ فرمایا مات جربنا کا اللہ صدقہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اصلا تو آڑے اندر سچائی تو علاوہ کچھ ویکھی ہے ہی نہیں فرمایا اگر میں ایک گالکہ کہان لگے تو صادق بھی ہیں امین بھی ہیں فرمایا اگر میں ایک گالکہ مان لوگے جی مان لگے فرمایا میں کمان کہ صفادی پاڑی تے آقا چڑے نے اے دے پچھلے پاس تو ایک لشکر رون والا ہے تو آڑے تے عملہ کرے گا جی مان لگے بغیر ویکھن تو مان لوگے اگو جواب آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساڑیاں اکھا توکھا کھا سکتی انہیں تیری زبان چوٹ نہیں بول سکتی پھر اگر کیڑی گل سی کہ سارے میرے نبی دے خلاف ہو گئے آقا فرما لگے اگر میں ایک گالہ اور کرام من ہو گئے ایک گال لگی ہے انتے رولا لگیا پہر ایک گالے جی دی وجہ تو نبی پاک نو استغفراللہ ماذ اللہ پاغل بھی کیا گیا اگر کیے آقا فرما دے نے قالو لا الہ اللہ فرمایا کہا دیو نہیں کوئی علام مگر اللہ ہے نہیں کوئی مشکل کشان مگر اللہ ہے نہیں کوئی حاجت روا مگر اللہ ہے فیدا کی ہوئے گا فرمایا تم لے کو انہوں سیٹ کر دے تم لے کو نل عربا والعجم عرب و عجم تے مالک بن جاؤ گے ہر حکمرانیاں مل جان گیا تے جدو انا دے کناچ آواز پہن دیئے تین سو سٹھان دی پوجا بھتان دی پوجا کرن والے جدو آواز پہئے ایک اللہ دی آواز پہن دیئے تے دو جواب کیا ہے قرآن سن لے آمدین انہوں کانو ایزا کی لالہم لا الہا اللہ یستقبرون وَایَكُو مُنَا اِن نَوَا لَتَارِكُ عام دو جانے امدینہ تو ترجمہ سن لے آمدینہ اس شائر دے پیچھے لگ کے اس مجنون دے پیچھے لگ کے اس پاغل دے پیچھے لگ کے محمد پاغل ہو گیا استغفراللہ مازاللہ عیدے پیچھے لاکی ایسی تین سو ساٹھ چھڑ دئیے عیدے ایک نومن لئیے ساڑھی اکل نہیں مان دی میرے محبوب نے جا کر کے نظران چکیاں نے اللہ میرا قصور کی ہے کیوں میرے خلاف ہو گئے نے فرمایا آجا فرمایا پسروری قرآن دا دجا مقام سنا دے آجا علالعالہتا الہم واحدا سبحان اللہ ایک دجکے کہا دے سبحان اللہ اے ہی قصور نبید ہے اے ہی قصور نبید سیاباد ہے اے ہی قصور آج دے بہابیان ہے ساڑے دے میرے والد صاحب ایک ہی برچے کیوں ہوئے نے کیوں برچے ہوئے نے آجا علالعالہتا الہم واحدا سبحان اللہ ام حسد کے نبوت دا اعلان کر کے میرا یہ اسدانی کہا گیا ہے کہ میں بھی یہ بات آن دے اے ہی رہنا ہے میں سب کے نبوت دا اعلان کر کے محمد نے پونڈا دیکھ کر ہلائی یہودی ایسائی اے رانی ترانی مکیہ شمی ہندی چینی ملائی بنے سارے دشمل فیصل آبادیا بنے سارے دشمل لہو دے تہائے پھڑو مارو مارو دہائی دہائی اے کیوں مار دے ہو اے ساڑے علاوہ دب اے ادب ہے جمعہ لئی پھر دائی کو خدا دی خدا اے ایک سورہ جوہا بھی یہاں دے ساڑا کسور کی ہے اسی بیانے الحمدللہ اللہ لمیت تخیز والا دا ولمیت کن لہو شریک فی الملک ولمیت کن لہو ولی من الظلی وکبر تکبیر ایک سور وہاں بھی یہاں دے الحمدللہ قرآن دا دو جا مقام اللہ 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 جعل لکم الارض کرار وسماء بناء وصور فاہسان سوار ورزق من طیبان ذال اللہ رب کم فتب بارک اللہ بیرے اللہ بیخ فتب بارک اللہ فتب بارک اللہ رب العالمین ایک سور وہاں بھی آندہ ہے اللہ اللہ صدا جیوے صدا جیندہ رہائے صدا ہی جیندہ روے گا والہیو لا الہا اللہ ہوا فدوہ مخلصین اللہ الدین تک کیے الحمدللہ رب العالمین سمجھے آو قرآن بیک اور مقام سنا دیں آوازوں دیئے یولی جو اللیلہ فی النہار ویولی جو النہارہ فی اللیلہ و سخارہ شمسہ والکمر کلوی اجریلی اجلی مسمع زالکم اللہ ربکم لہو الملک واللزین تدون من دونئی ما یملکون من کتمی موسیقی قرآن اندا دینہ رابان دینے میں نوں چھڑ کے تسی پوچھ دے ہونا آنکھوں ہاں پلا ہے نا نوں راتانو راتانو دینے سے کون بدل دا ہے بولو دینہ نوں راتانو جو کون بدل دا ہے تو اولادہ کون دین دا ہے قرآن میں کتمیر دا لفظ بولے ہیں کتمیر کنوں کیا جاندہ ہے اخجور کھائیے نا تھ لو گٹک نکل دیئے گٹک تے چھلکا ہوندہ ہے چھلکے دے بیچکا اور ایک لین لیند دے بیچک تاگہ ہے وہ سو تاگہ نو کتمیر کیا جاند ہے کہ آسمان کو آگا ہوئی چھڑکے جنہ نو پوچھ دے ہو اے حاجت روائی تے بڑی دور دی گا لے اے سو تاگہ دے مالک نہیں بول دے نہیں ساندہ آجی ہے ترجمہ پھر میں ترجمہ کیوں نہ کر دیا اے جو حاجت مند خود ہووے اے فیصلہ پا دیا جو حاجت مند خود ہووے اے حاجت روا نہیں ہندہ جنہوں خود مشکل آمل اے مشکل کشا نہیں ہندہ جو عابد لوگو خود ہووے اے مابد ہو نہیں سکدہ اے شریعت مصطفیٰ دے ویچہ اے شریعت مصطفیٰ دے ویچہ اے بشر مسجود نہیں ہندہ بشر مسجود ہندہ بولو بولو قرآن کہہ رہے اللہ فرمان دے نجنہ نو تسی پکار دے سوالو انتدوہم لا یسمعو دعاکم ولو سمیعو مستجعو لکم ویوم القیامت یکفرو نبی شرککم وَلَا يُنَبِّيُكَ مِسْلُ خَبِيرُ اللہ فرمان دے نجنہ نو تسی پکار دے ہو نا اے تو آڈیاں پکارا سون دے ہی دو کہ جے سونوی لینہ قرآن دا ترجمہ ہی سوال فاتح رہے میرے سامنے نا یقین آئے کر جا کے ترجمہ میں وہاں قرآن لے کے فول لئی اے عید نمبر بارہ تیرہ تے چودہ دا ترجمہ فرمایا اگر سونو لینہ تے قیامت تک جواب دے سکدے اب بولو نہیں دے سکدے اللہ کل قیامت میں کٹھیاں کرے گا سارے بابے آنو سارے وڈیرے آنو اللہ کہے گا تُو ساکھے آسی میرے تو بعد ساڑھے تو بعد ساڑھی کبراتیں مقبرے بنایا جے دربار بنایا جے اور یار مسجد میری ہے تے اپنی دکان تے بندہ اپنا سودا بے سکدہ گا نہیں بولو بے گا نا اپنا سودا تے میرا میری مسجد اہلِ حدیث سادی میں اپنے مسجد دی پکار بھی نہیں تھے دو میری چاہی بھی ہے نا تینارِ قرآن میرے آچھے ترجمہ والا قرآن کرل جا کے بے لے آجے اگر ترجمہ نہ نکلے جو اتھے بیٹھ کے تیگ پسروری کر رہے ہیں کہا بعد رب دی قسم اٹھا کے آنا لوگوں میری او سزا جو چورتی سزا ہے پوری زندگی انشاءاللہ فیصلہ بات چنی بڑھاں گا اگر ترجمہ نہ ملے فرمایا اللہ انہ سب انہوں کٹھیاں کرے گا رب کہے گا تُو ساکھیا سی میرے تو بات سالو پو جے آجے سارے بابے کہن گے یاکفورو نبی شرککم جنالی قرآن کہہ رہے ہیں سارے بابے تیرا انکار کر دین گے اللہ فرما دینو لوگو یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ واللہ والغنی حمید نہ گرگر ہے سا آجا علال آلہتا الاغاں وحدا انہا زال شیئ انعجا فرمایا سونے آ تو آڑا ایک کی قصور ایک کی قصور آج جمعہ دی چھوٹی ہوں دیئے نا فیصلہ باج بول دے نہیں تیسے بھی فارغ ہو تیسے میرا جلسہ بھی اور کوئی نہیں میں بھی فارغ ہوں بین آنا جے تھے انشاءاللہ انشاءاللہ چاند منٹ اور بیٹھو فرمایا سونے آ تو آڑا قصور نہیں پنجابی چھے ترجمہ سونے آ سونے آ محبوبا جدو تسیے نا دے وڈیریاں دیاں تریفاں کر دے ہو او دو بڑھائی خوش ہوں دینے تے جدو تسیے آن دے ہو آجاالل آلہ تا الہاں وحدا او دو سونے آ سڑ جان دینے بل جان دینے تینا نے میرے نبی نو لشائر مجنون کے تے آسمان تو آوازوں دیئے حجی صاحب اے نا دے علم دی انتہا ہوئیے تے لفظے نون تے ہوئیے لفظے لفظے کینگے علی شائر مجنون تیرا اب باندینے جیتے نا دے علم دی انتہا ہوئیے گی سونے آ تیری عظمت دیو تو ابدا ہوئیے گی سواللہ سواللہ پانائے آنون والکالمی ومایسترون ما انتہ بھی نعمتی ربی کابی مجنون و إنna لکا لعجرن غیر ممنون وننا کلا علا خلق عظیم فرمایا اُتھو اتدا ہوئیے گا نہیں کہ آقا جے شہر چاہے ہو شہر دیا باریاں ہی ہیں فرمایا اِنَّا اَوَّلَا بَيْتِمُ وَزِيَا لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَقَّةَ مُبَارَكَوْنُ وَهُدَلِّ الْعَالَمِينَ تَنَبِی دَسِنَے فَجَرَا قُرْآنُ اُتْرِهَا اِنَّا بَاریاں ہی ہیں فرمایا اِن ہوا اللہ ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ تَجْرِی زَادْنَا نَبِی نُو پیجھی ہے اَوْدِيَا بَاریاں ہی ہیں فرمایا اِن ہمدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رَبَّا تِرَا نَبِي نَال پیار وِكْهِعَا گَجْ کے کہا دے ہو مولانا لوکی کوالیاں دے سبحان اللہ اے قرآن سون کے لیاں دے بے یا اَوْدِي زَادْنَا نَبِي نَال پیار وِكْهِعَا اَوْدَا نَبِي نَال پیار وِكْهِعَا رَبَّا تِرَا نَبِي نَال پیار وِكْهِعَا سَبْ نَالوں سونا تیرا یار وِكْهِعَا اَوْدَا نَبِي نَال پیار وِكْهِعَا جَگْ وِكْهِعَا نَبِي 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 نَب سب نالوں سونا تیرا یار ویکھے آ آو میں قدی سناوا اپنی بات کے چلاوا نبی پاک دا کردار دستم تو پہلے میں تینوں چاند دیسا سنانا چانا آقا نے فرمایا فاقہ زابی لیسانے ہی المسلم من سالیم المسلمونہ ملنی سانی ہی و یادی ہی فرمایا کہنات دے اندر زندگی بسر کرنے والو ایک بندہ میرے نبی پاک دے کو لائے اے آکے آمدہ سونیا محبوبا میں منو ایسے عمل دسو جنانو کرندی وجاتو میں جہنم چچلا جاما جہنم تربا جاما میرے نبی نے آکھیا روزے رکھ نمازہ پاڑ زکاة دے صدقہ کر کہ اللہ دی ذات نال کیسے نو شریک اے بندہ اٹھ کے باہر گیا حضرت مواز نبی پاک دے کوئل دیسے فرمایا مواز آکر بندہ نو واپس لائے کے آئے واپس لائے کے آئے تے میرے نبی نے اپنی زبان بار کٹیئے تے نالی آکا نے پھڑی فاخضہ بھی لیسا نہیں فرمایا زبان پھڑ کے میرے نبی نے بار نکالی دے کی گیا فرمایا جدو تک کسے مسلمان دے ہاتھ کولو تے او دی زبان دے شہر کولو دجا مسلمان محفوظ نہیں او دو تک کو بندہ کامل مسلمان ہے ہی نہیں یہ پول کہہ رہے ہیں آمینہ دے لال کہہ رہے ہیں جنا دی زبان اللہ دے ہوں کن کو بگایا رہے ہیں کول دی نہیں جاؤ جنہیں مردی آج کرو ہا بھلا جنہیں مردی تکاتا دیو قرآن کہہ رہے ہیں ایسے لوگ ہونگے فاملت الناصبہ تسلا نار انہامیا عمل کر کر کے تھک کے چورے ہونگے یہ دے باوجود بھی جہنمی ہونگے کیوں جہنمی ہونگے بولو کیوں جہنمی ہونگے اے زبان انہا اپنے کنٹرائشنے کی آج متھے تے محراب پین جنہ جہنم دے ٹیگٹ بابا جی جیب چپائی پھر دیں آج جہنمی آتے آج جنتی جنہوں جہنمی کہہ رہے ہیں پتا نہیں ہو اللہ دے نزدیک کتنا گن لوگے کوئے گا شاید ہوئے تھے بیٹھ کے تو انہوں تقریر کرن والے تو ہی اللہ دے نزدیک کوئے بندہ زیادہ بہتر ہوئے کیا ہوئے سیئے فتوے لگانے جگہ دے پیر رابد حبیب علیہ السلام دے کول جیڑا بھی آیا ہے میرے نبی نے سختی نے کی تھی آجی صاحب کہہ رہے ہیں اے حدیث ہے واقعہ لازمی سنایا جے میں پھر بات کر کے اپنی بات نوں ختم کرا آخری بات ہے میرے نبی دے کول کوئی اپنا آیا ہے آقا نے ادھنالوی نرمی کی تھی ہے کوئی بیگانہ آیا ہے میرے نبی نے ادھنالوی نرمی کی تھی ہے حتا کہ دشمن دی بیٹی آئی ہے میرے نبی نے چوب چادر موڑے تو لاکے ادھنے قدمان چوشا دیتی ہے چادر کیڑی ہے یا ایوہ المزمل کم اللیلہ اللہ کلیلہ نصفہو او انکس منہو کلیلہ اوزد علیہ ورطیل القرآن نصفہو اوزد علیہ ورطیلہ نبی نے چاہ دے رہے نبی نے چاہ دے رہے لاکے نبی پاک نے اما شیمہ تہلی ماں دیکھ کدمہ جنہی سی بشائی بولو بشائی ہے نا اللہ اکبر اے کوئی ہو رہا ہے میرے نبی دی عدالت دے اندر شکار کردہ کردہ مدینہ دی حد جا گیا ہے مدینہ دی حدود چا گیا ہے اسے آبا کھڑے نے ویکھے ہیں اے دا نام اسمہ میں اسمہ ماں بین سال یہ ماما دا گورنل شکار کردہ کردہ مدینہ دی حدود چا گیا ہے اٹھاؤ سی البخاری اٹھاؤ سی مسلم حدیث دا میں والے دا ذمہ دارا حضرات سپریم کورد دی حدیث نبی پاک دے سے آبا نے نو پھڑ کے مزد نوی دے اندر لے حمدہ لیا کے مزد نوی دے تھامن البند تا جاندہ نبی پاک نے اطلاع ہوئی نا جناب یہ ماما دا گورنل اسمہ ماں آیا وے جگان دے پیر چل دے چل دے اسمہ ماں دے کول آئے نا آ کے آقا فرمان لگے ہیں اے بے گانے تے نبی دی عدالت چا گیا ہے ان آقا پیش کی میں آئے نے میرے نبی فرمان دے اسمہ ماں کی حال اسمہ ماں اسمہ ماں دے بان کے پوچھتے ہو کی حال چھاڑ کے پوچھتے ہو دسا کی حال اسمہ ماں آز اللہ میرے نبی نے گسا نہیں کیتا اگر آقا ساڑے نال دے ان دے فورا گردن اتروا دیں دے میرے نبی نے گسا نہیں کیتا اختیار بھی میرے نبی دے کول نے آقا فرمان لگے اسمہ ماں ایڈیاں سخت گلہ کیوں کرنا ہے جگان دے پیر فرمان دے اسمہ ماں اتا میرے چیرے والتے ویخنا اسمہ ماں آندہ ہے جناب سب تو بترین چیرہ تیرا چیرہ ہے اسمہ ماں آز اللہ سب تو بترین بستی تیری بستی ہے جگان دے پیر رب دے ابیب علیہ السلام تو اسلام اے دے کوڑے کوڑے جواب سن کے بھی مسکرائی جا رہے نے میں کیا اسمہ ماں تو نبی والوے کھیا نہیں اگر ویخ لیں دا تے گل او بولو نان دا اسمہ ماں تو آجے اے ماں کسے دربارتے پڑھ دا نا قسم اللہ دی او سو نا اوی یا علی مدری میری بارا ہوں یا سب آن اللہ دکھا دی اسمہ ماں تو ویخیا نہیں اگر ویخ لیں دا گل نہ کر دا اسمہ ماں اے تے او چیرائی کئی چیرہ ویخ کے مسلمان ہوگے کئی صورت ویخ کے مسلمان ہوگے کئی صورت ویخ کے مسلمان ہوگے کئی خلوت ویخ کے مسلمان ہوگے کئی جلوت ویخ کے مسلمان ہوگے کئی اخلاق ویخ کے مسلمان ہوگے کئی کردار ویخ کے مسلمان ہوگے میں کیا اسمہ ماں ایک وار یار نبی دے چیرے تے تک لیں دا اسمہ ماں تو آجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوے کے آنچان شرماوے جے او جاوے شہر کرنو سارا فلک سجایا جاوے جے او رکھے قدم زمین تے ترتی ساری خوش ہو جاوے جے او کھولے فیصلہ با دیا جے او کھولے والا زلفان دے تیرا ہی را پولا جاوے واوا سونا حسن مہیدہ جیدی چالنا چلی جاوے نبی پاک فرمایا اس ماما گلنہ دے دیا بڑیاں کوریاں نے اے دی رو ٹی بھی میں محمد کروائے گی تے صل اللہ علیہ وسلم اے دے واسطے دو دو بھی میں محمد کروائے صل اللہ علیہ وسلم پھر اب میں ایشا دے آگریاں پکیاں رو دیا اللہ اکبر آج جے تھے بکواس کرے زاکر اسلام آباد بھی اندر مہا جی ایشا دے کہ ساڑھی حکمت انہوں وی آئی پی پروٹوکول دے کے بار کلان دی بول دے نہیں کہ میں ایسی شخصیت انہوں بھی جاننا جنہ پوری زندگی تو آڈے شیئر دی ایسی شخصیت خطیب ایشیاء خطیب دنیا خطیب کل کائنات کاری عبدالنفیر فیصلہ بادی صاحب رحمہ اللہ تعالی اگلے دن دی کہ اللہ نے حافظہ اللہ کہنے سا یار مرضیاں رابدیاں ہویا کر دیا آج رحمہ اللہ اللہ نے کاری صاحب کو بڑا دیندہ کاملے میں جتنیاں ہونا دی تقریرہ سنیاں مہا جی ایشا دے چند کوئی ایک دو چار دفعہ کیا اگراتی ایشا ورنہ جدو کے امی ایشا کہا کے بلائے مہا جی ایشا امی ایشا اور اللہ دی قسم اٹھا کے آنا کاری صاحب نے مہا جی ایشا نہیں جنگل سلہ لائے دی مہا جی ایشا پر چند بول دیا بول لو کی شان دسا امی ایشا دا کی شان دسا امی ایشا دا جی بھی شان دے ویچ قرآن آیا کی شان دسا امی ایشا دا جی دی شان دے ویچ قرآن آیا جی دے در اکدس تے چل چل کے جی بریل وی کرن سلام آیا لو جی کاری صاحب نے دعا کھول پھر میں کیوں نہ کہا دے توجہو میرے وال کی شان دسا امی ایشا دا جی دی شان دے ویچ قرآن آیا جی دے در اکدس چل چل کے جی دے در اکدس تے چل چل کے جی بریل وی کرن سلام آیا اے بیٹی پاک صدیق دیئے اے دے شوہر نبی سہارے نے اسحاب نبی دے پیارے نے پوری کائنات ایک طرف ہو جائے اہل الحدیث دی جب تک جانچ جانے موڑے اندر زبانے اسی گلی گلی نگر نگر کوچا کوچا بستی بستی انشاءاللہ امہ جی اے شادے ڈبٹے دی حفاظت کرتے رہو آنگے انشاءاللہ آج چوکے وعدہ کرو کڑو گانا جنیاں کڑنیاں اللہ ہو اکبر جیڑا بندہ اپنی حقیقی مادہ منکرم دے نا وہ اپنی امانی مادہ گالی کر دے اے میری گالی آگ رکھے اورے بعد مہوے نہیں کر رہے امام راضی نے لکھیا جیڑا امانی مادہ عزت نہیں کر دا حقیقی مادہ جنی مرضی کر دا رہو ہے اللہ دی عدالت چھے مہلی نہیں پیڑا ہاں جی سو جاری جنہ جنہ گل کر رہے ایسا امام جی اے شادے آدیاں پکیاں روٹیاں ساتے روٹیاں ہوں دیاں گڑوہ دودھا ہے اللہ ہو اکبر کبیرہ مجڑا اسما میں ستے روٹیاں بھی کھا جاندہ ہے گڑوہ دودھا بھی پی جاندہ ہے سیابہ کے ان لگے سونے آن اسما مادی بڑی خورا کے آقا فرما دینے سب واتوہ مہائم تے سیول بخاری تے الفاظ نے آقا فرما دینے میرے صحابیوں مشرق جیڑا ہے اوہ ستا اندران چو کھاندہ ہے معاہد جیڑا اوہ اک کوئی اندر چو کھاندہ ہے اک کوئی اندر چو معاہد کھاندہ ہے آج تیرے پاکستان چی چینی دا کال ہے آٹے دا برہان ہے جناب چینی دا کال پہ کنک لابدینی پہ چاولنی لابدے پہ تیرے پاکستان دیندر جنے مشرق نے اے نا نو توبہ کروا کے تحید والے بناو اللہ دی قسم اٹھا کے آندہ جنے مجاور بیٹھے نے اے نا کلو جناب سرکاں تے لکا پواو اے نا کلو سرکاں سدھیاں کراؤ اللہ دی قسم اٹھا کے آندہ جنے فیصلہ با دیا ایک مہینہ نہیں گزرے گا ایک مہینہ نہیں لگے گا اے سارے کال مو ہو جانا ایک ایک مجور جڑا وی وی روڈیاں کھاندہ اگلت نے کہ ویڈیو نہیں آئی شوشل میڈیا تھے وہ پیر جڑا آٹھ نان کھان گیا اللہ سامنے کھاندہ ہے ویڈیو دے اندر ہی آتا اللہ نبی دیدی چوٹھی نہیں ہو سکتی پوری کائنات غلط ہو سکتی ہے آمینہ دے لال دی زبان غلط نہیں ہو سکتی کہ آقا تین دل کھانا تو آیا ہے صبح شام دو دوی تے سات سات روڈیاں تین ڈیم اکی روڈیاں کھاندہ رہے ہیں اللہ جے نبی پاک نے بنے آتی تین جے کھلا ہندہ تے کنیاں کھاندہ بولو دنیا تے کھانیاں سا نہ بتا لی تے وڑتے پہیاں سا اللہ آقا آئے تیسرے دل فرمایا اس ماما میرے علا ویکتے سہی نا اندہ ان تکتل تکتل زادہ من وائن تنیم تنیم علا شاکر اگر تکتل کریں گا بھگلہ لین والے بڑے ہیں چنال علامہ سانلہ زہیر بھی کیا کر دے سن رحمہ اللہ کافر ہے کہ شمشیر پہ کرتا ہے بروسہ مومن ہے کہ بے تیگ بھی لڑتا ہے سپاہی اے الفاظ ہیں جو تماکہ ہویا اور آج جمعہ میں پڑا ہے شہدہ اسلام دے اوپر اور لوگوں دسی ہے کہ فلسطین دے اندر جتنا ظلم ہو رہے ہیں نا اللہ دی قسم اٹھا کہ آمد آجائے کشمیر بارے تسی نہیں بولیں کرونا وائرس آگیا ہے فلسطین بارے نہیں بولو گئے تو اس تو بڑی آفت اللہ دی آئے گی آواز اٹھاؤ اٹھاؤ آواز ریلیاں بھی لوگ کٹ رہے ہیں کیوں مسلمانہ دی عزت نوپمال کیتا جائے اسی محتاج ہے کسے مسلمان محتاج نہیں ہو سکتا صرف محتاج ہے دیکھ اللہ دا ہو سکتا ہے اللہ تو علاوہ کائنات کسے دا محتاج نہیں مسلمان مہت کسے دا محتاج نہیں نبی بارہ مہاں سمامہ بڑیا کوریاں گل نہ کرنا تیسرے روز سرور بیندے آکولنے کیویں سمامہ تیرے کوڑے جے بولنے اتا آتے ویخ کیتیاں اکھی ام بولنے اے شہر مدینہ جتے رحمت گفار دی جوک حبیب والی سینے نوٹھار دی کیاندہ سمامہ جیڑا شہر مدینہیں سنا جا نام میرا سر جاندہ سینہیں تیرے نام تھی منو ڈاڈائی کی نائیں شکل نہ پاوے تیری کال جا سار دی جوک حبیب والی سینے نوٹھار دی جید اے لیتے ترس آیا سرکارانو چھاٹ دیو اے نو حکم دے دیتا یارانو فرمایا چھاٹ دیو اے نو چھاٹ دیو اے نو چھاٹ دیو اے نو چھاٹ دیو اے نو چودری بڑا ٹیم ہی بوتا لے گا اس واس سے گلاہ کریا کرو کچھ چودری بھگٹ نہ جائے اللہ ہونے شعبانے نے کھڑے ہیں بکی دا قبرستان کراس کر کے نا اگے خجوران دا جونڈا اندہ ہیں بعض لوگ آن دے نے جو خجوراں دا جونڈا ہے مجود نے ادھر رکھت بارال میں آگیا میں نہیں دیکھے خجوراں دے جونڈا ہے کھڑا ہو گیا ہے اوہ تھے کھلو کے دل وچ سوچا دڑامدہ دشمن تے نہیں کوئی انجر رحم کمامدہ میں کردار یا سختی پر اوہ نرمی و خامدہ کھلک گواہی دہن دہ احمد سچیار دی جو کہ حبیب والی سینے نوٹھار دی جیڈی تیز گیا دونی دی واپس آیا مدینہ دا ماہت کھلکہ پوری کائنات دا ماہت کچھے لیٹے نماز نبید کچھے کھول کوئی باڈی گارڈ بولو گاڈی بارڈ بھی کھڑا نہیں آجے تھے وزیر اللہ لگنا ہونا کنٹا کنٹا پہلے سڑکا بلا کر شڑ دے اہم بولا اس دے اندر کئی ساڑے پائی ایکسیڈنٹ بچا رہا ہویا اندر اسے فہو دو جاندر کئی ویڈیو سامنے آئی آجے وزیر کوئی لنگ دا دے اینجی ہم دا اور کیوں اللہ ہم اے انسان نہیں جیڈے کنٹا کنٹا تو پچکلو تیرے نے وزیر صاحب لنگ اور وزیر صاحب اسے راہتنوں بھی یاد کریا کرو جدن چھے فٹ دی جگہ اڑی ہے تیہا کہ تیری ذات اڑی ہے یہ رب دے فرشتیاں دی ذات ہو لی اسے کوئی سفارشہ نہیں کم لی بلکہ جدو سائن ناپکی اندر نموڑ کے پیچھے دعا بھی کرن کوئی نہیں جاندہ اللہ اکبر اور ایسے ایسے لوگ بھی اللہ دی قسم کبرستان جو پیجے جڑے آن دے سان ساڑے تو بغیر پاکستان چال نہیں نہیں سکتا اللہ جڑے آن دے سان ساڑی ہے وہاں کوئی نہیں ویک سکتا کہ نبی پاک مزن نویچ لیٹے نے آقا نے اکھاں کھولی ہیں سامنے اس ماما کھڑا فرمایا اس ماما پھر آ گیا دو ترجمے آن دے جاوان کی تے رہی تیرے جوگا گیا آن دے دجا بہتے جاوان کی تے رہی تیرے جوگا گیا آن دے سونے ہم محبوبا کی تے اور جاندیاں طاقتہ ہی نہیں رہیا اس ماما ان کی اندے آن دے کلمہ پڑھاؤ منو کرلو مرید جی اللہ سچے دیمنا سچی تحید جی تسیو رسول سچے دلوں ہو گئی تائید جی قسم خدا دی نہیں کوئی گنجیش انکار دی جو کہ حبیب والی سینے نوٹھار دی مکہ گیا مکہ عمرہ کرن باقیہ لمبانہ ہو جائے گال ختم کرن عمرہ کرن گیا جا کے عمرہ کیتا ہے محمدی طریقہ کی ہے احرام بن کے پرنا لوگانا طریقہ کیسی ایتھے بھی ایک مواشرے دی صلاح ہے اس واسطے گل کرن لوگانا طریقہ کیسی جس ماں تو ننگے ہو کے تواف کرتے ہیں انہوں نے کسے پوچھیا ننگے ہو کے کیوں عمرہ کر دے ہو پادیان ساڑی کمائی سودی ہے حرام دی کمائی ہے حرام دی کمائی دا کپڑا پا کے عمرہ کران گے ساڑا عمرہ قبول نہیں ہوگی کہ آج متھے تھے محراب پہ یا داڑی سینے سینے تھا کہ کاروبار سودی یہ ہر سال حاجتے آج ڈھوکی جانتا ہے اور سنو آج میں جمعہ پڑھایا نا تھے محمود مسجد اسے ایک بندہ بات چھویں کھلا آگے انہیں ایک بڑی عجیب گال سنائی انہیں کہا فلسطین کے اندر اسرائیل کیوں ظلم کر رہے ہیں انہیں کہا اسرائیل خود آندہ ہے مسلمان ایک لاتتے کھلو کہ ساری رات ساڑے بات دعا کرنے سانوں نہیں لگنے کیوں آندہ حیران ہو گیا میں سن کے گھر تو سینے آندہ ہو گئے انہیں کہا اسرائیل کہنے لگا سینہ دے اندر سودی ایسی بناری بات ہی تھی ہے کہ اینہ دے نبی آندہ ہے کہ جیڑا سودی کاروبار کردہ ہے کمائی کھاندہ ہے اللہ ہوتی چالی دن تک دعا ہی نہیں قبول کردہ جیڑا ایک نو اور حدیث نمبر دو چھتی مرتبہ بندہ اپنی شکی مادنال زنا کردہ ہے یہ مشرطہ دا تیدا سی جاڑا تاری بار ہے چاہی نہیں تینا اس ماما نو مینے مارے تانے مارے اس ماما نو گسا ہے یہ ماما دے اندروں اناج ہوندہ سی کنک پھالے وغیرہ ساری چیزہ اس ماما نے جا کے یہ ماما دے اندر نہ دی کنک تے نہ دے بکھے مرن لگ انا دے علمیاں ہو گیا امام راضی نے لکھی ہے کہ جیڑا اٹھتا ہے جیڑا بے جاندہ ہے وہ دے کوئی اٹھن جو کی طاقت نہیں جاندی جیڑا لمحے پہ اٹھ کے بیٹھا نہیں جاندہ مردار کھام تے مجبور ہو گئے مرے جان ابو سفیان دی کی عادت دے اندر ایک کافلہ چلے اس ماما اس ماما کو لاہے آکے کہنے لگے اس ماما کنک لبے گی تے آمینہ دے لالدیاں جتیاں چوئی لبے گی جاؤ 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 اسے لکھ کے لکھا کے لہا کے آؤ ان باہر نکلے ابو سفیان کہا لگا اٹھنا جایا جا پتا نہیں جا کی کی ظلم کی تھے چٹھی لکھو اسے بے آگے چٹھی تے کی لکھ دے نے داد کے تیرے پکھے دیندے دہائیاں سخت تکلیفہ بڑیا تے بالا نے پایا نے تیریاں پینا چاچیاں پھوپیاں تے تایاں نے رومن تمام پوکھ ولول کے مار دی جو کہ حبیب والی سینے نوٹھار دی نبی پاکر چٹھی آئی پڑی آقا صحابہ گروہ پڑھائی تے نبی پاکر اللہ پہ فرمایا جب میں نے بیک ایک دو کیاد آگیا ہے صحابیو میں نماز پڑھ رہا تھا صحیح دے گیا ہے میری کمر اونٹ دی اوجری رکھ دیتی تے میری بیٹی فاطمہ چھوٹے چھوٹے اٹھانہ کھش دی سی تے اوجری کچھی نہیں سی جاندی کیڑا ظلم میں جنا میرے نبی تے نہیں کیتا بولو کسے گل چی کپڑے پاکر کپڑے نبی پاکر نوٹھ دیتے نبی پاکر نماز پڑھ کے نکلے بیت اللہ چو راج کنڈے سٹے کیڑا ظلم نبی پاک دی جوان بیٹیاں نو جان کے طلاقان دیتی نبی پاک دی زنیرہ دی اکھا چھوٹے سلائیاں پھی رہی ہیں ماں سمیہ یاسر دی بیوی دی جسم دے دو ٹکڑے کر دیتے گئے کیڑا ظلم میں جڑے نہ نہیں کیتا تے جگہ دے پیر روحی جارے نہ نہ لیرکا فرمایا سیابا اوے میرے سیابیوں ایک چٹھی واپس لکھو چٹھی دے اندر کی لکھنے سونیا محبوبا فرمایا اسماع مانو کہو حرم دے مجاور پاس کعبے دے دیرے نے پاوے نے مشرق پرے داد کے میرے نے حرم دے مجاور پاس کعبے دے دیرے نے پاوے نے مشرق پرے داد کے میرے نے رب دے گوانڈی ڈاڑے پوکھنے اُلے رے نے چنگی یہ عادت نہیں ہوں بوتا گسا نیک عبرار دی جو کہ حبیب والی سینے نو تھار دی کٹھی آئی اسماع مانو نے بیکیا نبی پاک دی مور لگی ہے نبی پاک دی مور کی سی اللہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ تو ہی اجکل سکیچ ویخ دیو نا بنے ہیں اے ٹھیک بنے ہیں اے سے طرح نبی پاک دی مور سی نبی پاک دی مور لگی ہے اور آقا دی مور نبی پاک دی ہے گوٹھی دے اندر رویا کر دی سی اسماع مانو نالی مور نکچو مد ہے سینے تے لاندہ آندہ مکہ والے ہو آج تو بعد جتھے ایک من کنک جاندی سی دو جائے گی جتھے ایک سر فرور جاندہ سی دو سر جائے گا کیوں کیوں کہ نبی دیاں چٹھیاں آگئی ہیں پھر من نون والقلمی وما یسترون ما انتا بھی نیمت ربی کا بھی مجنون وَإِنَّ لَكَ لَا جْرَا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّ تَلَعَ لَا خُلُقٍ عَزِيمٍ وَآخِرْ دَعْوَانَا عَلِي الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ایک لانے تیئی مئی بروزتوار پلسکین دے مسلمان آبادتے نا اظہار ایک جہتی اظہار ایک جہتی ہیں اندر جیونا دے نال کھڑے آنسی اے دے اظہار ایک جہتی دے اوپر نا نماز اثر کو بعد زلہ پونسل چونک مین دے لی اوٹھے کڑی جا رہی ہے زلہ پونسل چونک دے اندر اوٹھے سب احباب اوٹھے سارے احباب جایا جے یقیناً سا نوں جانا بھی چاہی دے سب نوں دہورچ بھی ریلیاں نکر رہی ہیں الحمدللہ میں بزاتے خود بھی اوٹھے ریلیاں جاہی دے بھی اور جاوانگے بھی دوسری سارے احباب بھی زلہ پونسل چونک دے اندر ریلی نکر رہی ہے فلسطین دے مسلمانہ دے حوالے نال سارے احباب اتھے جاؤ جاؤ گے نا انشاءاللہ ہاتھ چوکے وعدہ کرو یار ایتو آڈے میرے واسطے نہیں کسے مسجد واسطے نہیں بلکہ مسلمانہ دے حاک واسطے بھی ہاتھ چوکے سارے وعدہ کرو انشاءاللہ دو میں ہاتھ چوکے اللہ اسی تینو گواب نہ آکے آنے ہیں اسیو سے لازمی جا مان جانا ہے انشاءاللہ اور مسلمانہ دے نال اظہاری ہے کہ جہتی کرنی ہے فلسطین دے اور صرف فلسطین دے نہیں برما دے مسلمان کشمیر دے مسلمان جڑے دو سال دے ہوں دے قریب ہو گیا ہے جنہ انہوں لاکڈون دے اندر کرانچ بند کیتا ہے اور اکیہ جا رہے ہیں جی مو دیجیڑ ہے وہ بڑا اچھا بندہ جی انہیں دیکھو مسلمانہ انہوں پروٹیکشن دیتی ہے وہ پروٹیکشن دیتی ہے جنہوں مسلمان کشمیر دے کراندے اندر مر رہے ہیں اگر اتنا انہوں مسلمانہ پیار ہے تو لاکڈون کیوں نہیں ختم کردہ کشمیر جو کرفیوں کیوں نہیں چکدہ اس واسطے دعا کرو اللہ پاک مہدینوں بھی حدایت عطا فرمائے تھے اسرائیلوں بھی حدایت عطا فرمائے اللہ اگر حدایت نہ دی کسمچنی کی نہیں لکھی اللہ انہوں نیست و نبود فرما اللہ انہوں دنیا آخرج زلیل کر دے اللہ دنیا دے اندر نشانہ عبرت بنا اور آج دی تقریر اور دیگر تقاریر جیڑیاں نے کہ یہ آسین اسلامی سینٹر ہے فیصلہ باد دا تو آٹے احمد عبداللہ صاحب دا انہوں دا کیمرہ لگا ہے آج دی تقریر اور دیگر علامہ دی تقریر تقاریر جیڑیاں نے تانو تو مل جان گئی ہیں اور ایک اور چینل ہے میاں فیصلہ باد میاں فیصلہ باد دے نامنا میاں افیش چینل ہے میاں ایف ایس ڈی لائیف جیڑا نامنا چینل ہے انہوں تو بھی تو آنو آج دی تقریر مل جائے گی دوسرا کیمرہ اونا بھی لگایا اللہ پاک اینہ دیا مین تا بھی قبول فرمائے اور اینہ نو پاہی عبداللہ صاحب آئی صاحب نے مکیا منو ملے ہوتے جمعہ تو باد میں شامنو اونا درست دے اندر جی انشاءاللہ ضرور آنگے اور ماشاءاللہ آگے کیمرہ لائے نے لائیف بھی چلا آرنے اللہ انہ دو مین تا کبول فرمائے الہمدللہ اللہ آخرتہ عذاب النار اللہ جتنے تھے آئے سبدا اونا قبول فرما اللہ جو سنیا جو سنایا انشرف قبولیت نہ نواز دے اللہ ساتھ ڈائے تھے مل کے بیٹھنا آخرت دن ذریعہ نجات بنا اللہ جتنے اس درس نہ تاون کیتا نہ سبدا تاون کرنا قبول فرما اللہ تیرے اس کارنو جو لوگ عباد کردے نے اس مسجد انتظامیاں کاری اللہ دیتا صاحب اور دیگر رفاہ کا اللہ انہا دے کر آئندہ تو محافظ بن جا اللہ جڑے تیرے کاردی فاضد کر دے نے انہا دے کر آئندہ تو محافظ بن جا اللہ جڑے تیرے کارنل جانی مالی تاون کر دے نے اللہ تو انہا دے کر آئندہ تاون فرما اللہ ساڑا سبدا اتھے مل کے بیٹھنا قبول فرما اللہ رمضان گزرے آئے رمضان دیاں ساڑیاں ٹوٹیاں پھوٹیاں عبادتاں قبول فرما اللہ جڑے بیمار نے سبنوں صحت کامل آجل آتا فرما میرے سمیت اللہ جتنے بیمار نے سبنوں صحت کامل آتا فرما محمد بوٹا رحمانی صاحب جو کہ بیمار نے دعا کرو اللہ انہاں بھی صحت کامل آجل آتا فرمائے اور پائشیخ بلال صاحب اللہ اینا دی کلی پریشانیاں پشمانیاں دور فرما دینی دنیاوی ہر قسم دی پریشانیاں پشمانیاں دور فرما حاجیر آشد صاحب اللہ اینا دے کردہ ہمیو ناصر بن جا اللہ اینا دی بھی پریشانیاں دور فرما اللہ جتنے تھی آئے نی اینا دی دلی نیک تمنہ پوریاں فرما اللہ ساڑے سب دے حالات رحم فرما اللہ فلسطین دے حالات رحم فرما اللہ فلسطین دے مسلمانا دی مدد فرما اللہ برما دے مسلمانا دی مدد فرما اللہ کشمیر دے مسلمانا دی مدد فرما اللہ جڑے مسلمانا دی استانا الکھیر رہنے اللہ اینا درین دیا نو نیست و نبود فرما اللہ اینا نو زلیل فرما اللہ جڑے ساڑیاں ماما بینہ دی عزتہ نو پمال کر دے لے اللہ اینا اسرائیل دے گنڈیاں نو نیست و نبود فرما اللہ اینا نو تبا فرما اللہ اینا نو معاشر چہ زلیل فرما اللہ آخرت دے اندر تے زلیل کرنے ہی کرنے اللہ اینا نو دنیا دے اندر نشانہ عبرت بنا اللہ جڑی دعاں کی تی ہیں قبول فرما اللہ جڑیاں نہیں مانگ سکے بین مانگے عطا فرما سبحان ربی کا رب العزت معصفون و سلام علم و سلم الحمدللہ رب العالم